امین اسلام علیکم آج چھبیز یہ قیدہ ہے آٹھ جولائی ہے ادھر پڑو سے ملک پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے شیخ علیہ السلام حضرت مولا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پر نمات فجر کے بعد آج پھر ہلکا سا حملہ ہوا ہے حملہ آور کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے حملہ کھشترہ ہوا ہے کن معنمہ ہوا ہے کیا اس کی حیت تھی کیا حالت تھی وہی سا ہمارے ساتھ ایک آلی میں جن جڑے ہوئے ہیں آپ ان کی زبانی سنیں سلام علیکم ورحمت اللہ میں فجر کی نماز کے بعد حضرت کے پیچھے ہی تھا دو تین صفحے پیچھے تو اس واقعے میں کچھ بات ذرا مبالکہ والی ہے وہ ایک صاحب آئے تھے ان کے ہاتھ میں جو کاغذ کا جیسے گل احمد کے جس طرح کی نہیں ہوتا شاپر جیسے گفٹ پیہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی شاپر تھا اس میں پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا اور ایک صاحب حضرت کی مالش کر رہے تھے عبد الرمان عوید صاحب دو تین طلبہ ساتھ تھے گارڈ پیچھے تھے وہ آیا اس نے آ کر سلام کیا اور حضرت سے کوئی باتیں کرتا رہا ہمیں کچھ پتہ نہیں جلے کیا کہہ رہا ہے اور پھر گارڈ نے یہ بتایا کہ اس نے حضرت سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے الہدیمی بات کرنی آپ ان سب کو الگ کر دیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لہٰذا میں آپ سے الہدیمی بات کیسے کر سکتا ہوں پھر وہ پیچھے ہٹا اور وہ اس نے کوئی چاکو تھا وہ کھولا ہوا تھا بازو کے ساتھ تھا تو اس نے اس کو بند کیا اور اس میں ڈالا تو اس کو وہ گارڈ نے دیکھ لیا تو پھر اس گارڈ اس کو ایک طرف لے کر گئے جب یہ بات حضرت کے علم میں آئی تو حضرت ویسے تو دیل تک وہاں تشیف رکھتے ہیں لیکن حضرت بھی اٹھ کے آگئے اور پھر یہ بات ہوئی تو حضرت نے یہ فرمایا گارڈ کو کہ ان کو دعلم سے باہر چھوڑ دو لیکن پھر وہ پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا شاید یہی ہے کہ وہ تفتیش کر کے اس کو چھوڑیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سارا ہوا کیا اس کے چاکو کبھی کچھ پتہ نہیں چلا چنانچہ حضرت سے مجھے کچھ بات کرنی تھی وہ مل کے آگئے جب بالکل باب فاطمہ پر پہنچے نکل کے تو حضرت نے اس وقت پوچھا کہ اس کے پاس چاکو کہاں سے آیا چاکو کی بات کا اس وقت میں پتہ چلا تو اس وقت اس نے کوئی زہر نہیں کیا اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حملہ کرنے کی کوشش کی یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں اور گارڈ فارم حرکت میں آگیا ایسی بھی بات نہیں ہے بلکہ جب وہ پیچھے ہٹ گیا تھا تو پھر اس کا یہ اندازہ ہوا اور پھر حضرت گھر چلے گئے اور گارڈ ان کو پکڑ کے کہیں لے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ